اگر پاکستان میں چین کے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں تو پاکستان میں کونسا ملک ایسا ہے جس ملک کے لوگ محفوظ ہیں؟ یہ سوال پاکستان کے معروف کلمکار پرویز خودبوئی نے پوچھا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں پوچھا ہے بلکہ پرویز خودبوئی یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں خاص طور پر سعودی عربیہ جہاں سے اسلام پوری دنیا میں فیلا وہاں کے مسلمان تو ایسے نہیں ہیں لیکن پاکستان کے مسلمان جیسے ہیں ویسے کہیں پر نہیں ہیں پرویز خودبوئی لکھتے ہیں کہ چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور اور پاکستان کے ملکی مفاد کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب سے زیادہ پرویلیجڈ اور سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ لوگ جو پاکستان میں ہیں وہ چینی لوگ ہیں یعنی چینی لوگوں کو سب سے زیادہ حفاظت مہیا کی جاتی ہے پولس اور آرمی کے خاص دستے چینی لوگوں کی حفاظت میں لگائے گئے ہیں اور چینیوں کو یہ بھی کہا گیا ہے لو پروفائل رکھئے گا یہاں زیادہ ہنگامہ مت کیجئے گا عام لوگوں کے ساتھ باتچیت بالکل کم کیجئے گا شاہے آپ اسلام آباد میں ہیں قروچ کراچی میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں لیکن معاملہ ایسا رہا نہیں وہ لکھتے ہیں داسو ہیڈوریٹرک پار پروجیکٹ جو ہے اسے روک دینا پڑا کیونکہ سپروائزر نے بیسیکلی صرف اتنی بات کہی کہ آپ لمبی لمبی نماز پڑھنے کے لئے چلے جاتے ہیں لمبے وقت تک آپ کام سے گائب رہتے ہیں اس وجہ سے کام پر یہاں پر اصل پڑتا ہے اور آپ جانتے ہوا کیا وہاں کے عام لوگوں نے کہا یہ اسلام میں مداخلت ہے اسے بلاسفیمی کہا گیا اسے غستاکی کہا گیا اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے اسے ایبٹ آباد کے ایک تھانے لے جایا گیا اور تھانے میں اس کو گرفتار کر کے رکھ دیا گیا اب جو لوگ نفرت کی بات کرتے ہیں نفرت کی انتہا کی بات کرتے ہیں وہ خود سوچیں کہ داسو ہیلیورٹک پروجیکٹ میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا چینی سپروائزر صرف اتنی بات کہتا ہے کہ جناب آپ نماز کے لئے جاتے ہیں لمبے وقت تک اس کے بعدہ وقت گائب رہتے ہیں کام سے یہ ٹھیک بات نہیں ہے آپ اپنی نماز چھوٹی کیجئے اور کام پر وقت پر آئیے اس پر اس کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ آپ نے جناب مداخلت کی ہے ہمارے دین میں اور لوگ اس بیچارے کے خون کے پیاسے ہو گئے پولیس بیچ میں آگئی اس کو ہیلیکاپٹر میں بٹھایا اور ایبٹ آباد کے تھانے لے گئے پرویز ہدبوائی لکھتے ہیں کہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ پریانتھا کمار نہیں تھا وہ شرلنکا کا مینجر سیالکوٹ کی فیکٹری والا سیالکوٹ کی فیکٹری میں پریانتھا کمار نے کیا کیا ایک وہاں پر کسی نے تصویر کے اوپر اشتہار لگایا تھا اس اشتہار میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی اس نے اشتہار پھاڑا اس اشتہار کے پھارنے کو لے کر اس کو کہا گیا اس نے بھی بلاسفیمی کی ہے اور بلاسفیمی کی سزا اس بیچارے غریب کو یہ دی گئی کہ اس سے جلایا گیا زندہ جلایا گیا زندہ جلا کر اس کو مار دیا گیا یہ پرویز ہدبوائی لکھتے ہیں آپ افغانستان کو چھوڑ دیں لیکن اس طرح کی چیزیں پرانے وقتوں میں ہوا کرتی تھی لیکن یہ سب کچھ ہوا تاریخ میں مگر اسلامی ملک جنہیں کہا جاتا ہے چاہے سعودی عرب کی بات کریں ہم ایران کی بات کریں ایراک کی بات کریں کبھی ایسا کچھ سننے میں نہیں ملا پرویز ہدبوائی لکھتے ہیں کہ وہ مانٹینیر وہ پہاڑوں پر سفر کرنے والے لوگ جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں بیوانے ہیں متوالے ہیں صرف وہی ہیں جو پاکستان آنا چاہیں گے پاکستان میں آنا چاہیں گے ٹہلنے کے لیے فرنے کے لیے باقی دنیا کا کوئی بھی آدمی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے خاص کر ایک ایسے ملک میں جہاں معمولی بات پر لوگ آپ کو زندہ جلا سکتے ہیں اور پرویز ہدبوائی پاکستان میں ہی رہتے ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں آگے وہ لکھتے ہیں باقی تمام ملکوں میں الگ الگ ملکوں سے سیہ آتے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں الگ الگ مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور وہاں کے لوگ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں ان کو پلکوں پر بٹھاتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں وہ کہتے ہیں مروکو کی بات کیجئے آپ مصر کی بات کیجئے وہاں امریکن ہیں یوروپین ہیں رشین ہیں اسرائیل ہی سب آ رہے ہیں اور ان کا خیر مقدم ہو رہا ہے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں کیا پہنتے ہیں کیا نہیں پہنتے ہیں اسی کو اس بات کا کوئی خیال نہیں صرف اتنا ہی نہیں تھوڑا آگئے اور بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یو اے جس یو اے میں شریعت کا قانون لاغو ہے وہاں پر بھی انہوں نے حالات اس طرح کے بنا رکھے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ دبائی میں سیاحت کے لیے آتے ہیں ٹورسٹ کے طور پر آتے ہیں اور دبائی میں انجوائی کرتے ہیں پرویس ہوت بھائی لکھتے ہیں پاکستان مختلف ہے کوئی بھی غیر ملکی چاہے وہ امریکن ہو چاہے وہ چائنیز ہو چاہے وہ افریکن ہو وہ آپ کو بزاروں میں نظر آئے گا وہ آپ کو گلیوں میں نظر آئے گا انہوں نے کہا کہ لگ بگ یہ نا کے برابر ہے یعنی آپ کو حیرت ہوتی ہے اگر پاکستان میں آپ کسی امریکن کو کسی رشن کو کسی افریکن کو دیکھیں اور یہ بھی کہتے ہیں آگے وہ کہ ہماری یونیورسٹیوں میں الگ الگ ملکوں سے پڑھنے والے طلبہ کی تعداد لگ بگ زیرو ہے پاکستان کی ائرپورٹوں کے بات کرتے ہیں جن پر آپ نے اربوں روپیہ خرچا ہے وہ ائرپورٹ اب سسٹین نہیں کر سکتے کیونکہ ٹرافک نہیں ہے آپ کے ائرپورٹ کے اوپر جہاز نہیں اترتے آپ کے ائرپورٹ کے اوپر وہی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کی اگر بات کریں تھوڑی سی فلائٹس پاکستان کی ائرپورٹ پر اترتی ہیں اور تھوڑے سی پیسنجر ہیں جو ان ائرپورٹوں سے پاکستان میں اترتے ہیں تاکہ وہ پاکستان دیکھ سکیں آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا آپ کو لگ رہا ہوگا میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں لیکن میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک خطرناک جگہ کے طور پر سویڈن نے ڈیکلیئر کر دیا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں سویڈن نے اپنی ایمبیسی پاکستان میں بند کر دی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں سویڈن کے علاوہ ڈینمارک کی ایمبیسی جس پر بومبنگ ہوئی دوہزار آٹھ میں بند ہے اس کے علاوہ دو اور یورپ کے ملکوں نے خاموشی کے ساتھ اپنی یا تو ایمبیسی بند کر دی ہے یا اپنے آپریشن کم کر دی ہے اور نارمل اوقات میں بھی ریڈ زون کہا گیا ہے اس زون کو جس زون میں پاکستان میں الگ الگ ملکوں کے ایمبیسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ایمبیسیز سے لوگ باہر آتے ہی نہیں اور اس ریڈ زون سے لوگ باہر پاکستان میں سیر کرنا یا سفر کرنا چاہتے ہی نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں ہیں جن میں ہم باقی تمام ملکوں سے مختلف ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے کی بات ہے دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد اسامہ بل لادن پاکستان میں تھا اور پاکستان میں وہ بہت مشہور بھی تھا پاکستان میں اس کی عزت بہت زیادہ تھی دوہزار چھے میں پیو گلوبل سروے ہوا وہ پاکستانی جو بل لادن کو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر مانتے تھے ان کی جو تعداد تھی وہ پینٹالیس پرسنٹ سے دوہزار چھے میں بڑھ کر اکاون پرسنٹ کے قریب قریب پہنچی اور اس کی مقابلے میں مراکو ترکی اور لیبنن میں اس کی جو پاپولیرٹی تھی وہ بیس پوائنٹ گر گئی اب سوچئے پاکستان باقی تمام مسلمان ملکوں سے مختلف کیوں ہے اس کے وجہ خدبائی بتاتے ہیں تین ہیں پہلی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کو چلا رہے ہیں ان لوگوں نے یہ مان رکھا ہے کہ صرف مذہب پاکستان کے الگ الگ علاقوں کو اکٹھا رکھ سکتا ہے وہ مانتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم مذہب کا بخار لوگوں کے اندر ڈالیں گے اتنا زیادہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور خاص طور پر ان کا یہ ماننا ہے کہ تعلیم کے نظام میں آپ جتنا مذہب کا مشرن گھولیں گے اتنا زیادہ لوگ اندرسی کے قریب آئیں گے خدبائی کہتے ہیں کہ اندرسی 71 میں جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے اور بنگلہ دیش بنا اسی نے اس بات کو صاف کر دیا تھا کہ آپ مذہب کے نام پر قوموں کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں آپ مذہب کے نام پر لوگوں کو زیادہ دیر اکٹھا نہیں رکھ سکتے ہیں قومیت رنگ نسل یہ تمام چیزیں سچائیاں ہیں ان تمام چیزوں کو سنجو کے رکھنا یہ بہت بڑی قابلیت ہے اور یہ قابلیت بہت کم ملکوں میں ہوتی ہے آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ حق نے اندرسی 71 میں ایک بات کہی تھی اسی بات کو پاکستان توتے کی طرح آج بھی رٹ رہا ہے زیادہ حق نے اندرسی 71 میں کہا کہ اگر آپ اسرائیل سے جنائیزم کو باہر نکالتے ہیں یعنی اسرائیل سے اگر آپ یہودیت کو باہر نکالتے ہیں تو اسرائیل ختم ہو جائے گا اور سی طریقے سے اس نے کہا کہ اگر آپ پاکستان سے بھی مذہب کو باہر نکال دیتے ہیں تو پاکستان بھی کولیپس ہو جائے گا یعنی اگر آپ پاکستان کو سیکلر بناتے ہیں تو پاکستان کولیپس ہو جائے گا باقی کسی ملک میں اس طرح کی کوئی نرویسنس نہیں ہے یہ غدبوئی کہتے ہیں ترکی، ایجپٹ، ایران، انڈونیشیا، مروکو اسلامی ملک ہیں وہ اسلام کے ساتھ کمفٹیبل ہیں قومی نیرٹیم میں کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے مروکو میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب اگر آپ اسلام ہماری زندگیوں سے نکال دیں گے تو جناب مروکو ختم ہو جائے گا انڈونیشیا میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ اگر اسلام آپ ہماری زندگیوں سے باہر نکال دیں گے انڈونیشیا ختم ہو جائے گا غدبوئی آگے کہتے ہیں دوسری وجہ 1989 میں شروع ہوئی پاکستان کے جرنیلوں نے اور پاکستان کے علماؤں نے ایک دوسری کے ساتھ یہ جڑ گئے یعنی فوج اور علماؤں کا آپس میں مکسچر ہو گیا مولانا اور فوج کٹھے ہو گئے اور ان کو اکٹھا کیا کشمیر نے شوق کیے کہ کشمیر کے اندر ہمیں انہوں نے اعلان کیا وہاں پر جہاد کرنا ہے اب اس سے ملٹری ملہ الائنس پاکستان میں ہوا اس ملٹری ملہ الائنس کی نتیجے میں غدبوئی کہتے ہیں مدرسے بنے اور وہ مدرسے نہیں بلکہ جہاد کی فیکٹرییاں بن گئی اور پھر اس کے بعد ہوا کیا یہ مدرسے آپ کے قابو سے باہر نکل گئے دوہزار ساتھ میں لال مسجد میں جو کچھ ہوا ہزاروں لوگ جس کے نتیجے میں مارے گئے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا لال مسجد کو دیکھ کر کہ شاید پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہی پاکستان کی حکومت نے جنگ شروع کر دی ہے وہ کہتے ہیں اس سے صاف طور پر دکھتا ہے کہ جب ان طاقتوں کو جن کو آپ خود مضبوط کرتے ہیں اپنے وقت میں اپنے دور میں یہ سوچ کر کہ یہ مذہبی لوگ ہیں اور اگر ہم انہیں مضبوط کریں گے تو یہ قل ہمارے ملک کو مضبوط کریں گے نتیجہ یہ نکلتا ہے جب یہ مذہبی لوگ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں پھر یہی مذہبی لوگ آپ کے لئے سب سے بڑی مصیبت بنتے ہیں اور انہی مذہبی لوگوں کی وجہ سے آپ کا ملک کھانا جنگی کا شکار ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں جنگ جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں آگے بھی یہ کہا کہ آج بھی پاکستان کی حالت دیکھئے اسلام آباد کے چپے چپے پر پولس ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو میں سے تین مسجدیاں مدرسہ جو ہے وہ قبضہ کی ہوئی زمین پر بنایا گیا ہے یعنی اسلام آباد میں دو میں سے تین مسجدوں میں سے تین مدرسوں میں سے دو جو ہیں وہ قبضہ کی ہوئی زمین پر بنائے گئے ہیں یعنی آپ نے زمین کے اوپر انلیگل قبضہ کیا قبضہ کر کے اس کے پر آپ نے مسجد بنا دیا آپ نے اس کے پر مدرسہ بنا دیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسلام آباد کا سیول نظامیہ جو ہے سیول انتظامیہ جو اتنا ناکس اور ناکارہ ہے کہ وہ ان انلیگلی جو یہ مساجد بنائی گئی ہیں انلیگلی یہ جو مدارس بنائے گئے ہیں ان کو توڑنے کی طاقت تک ان میں نہیں ہے اور اس کے بعد ان نے یہ بھی کہا کہ ایک بار حکومت نے کوشش کی کہ تمام مساجد میں ایک ہی وقت پر ازان ہوگی اور ایک ہی وقت پر نماز ہوگی ان نے کہا کسی مسجد نے یہ بات مانی نہیں تمام مسجد ان نے کہا ہمارے اپنے اوقات ہیں ہمارے اپنے وقت ہیں مدرسے کے اندر بدلاو آئے وہ ختم ہو چکا ہے اس کو لے کر کوئی بات آپ نے نہیں کرنی اگر آپ نے کی تو آپ نے بلاسفیمی کی آپ نے توہین کی اور اگر آپ نے توہین کی اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ آلڈی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اب ایک سنگل نیشنل کیریکلم پاکستان میں جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سکولوں کو بھی مدرسے میں بدلنے لگے ہیں آپ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اتنی بے کسی اتنی بے بسی سعودی عرب میں نہیں ایجپٹ میں نہیں ایران میں نہیں باقی کسی اسلامی ملک میں نہیں صرف پاکستان میں انہوں نے یہ بھی کہا ان ملکوں میں ان ملکوں میں وہاں کے حکمرانوں نے مسجدوں پر بھی کابو کر رکھا ہے آپ جان کر حیران ہوں گے ان ملکوں میں حکومت تیہ کرتی ہے کہ آپ کے مسجد کا ڈیزائن کیا ہوگا آپ کے مسجد کا آرکٹیکچر کیا ہوگا اور صرف اتنا ہی نہیں تھوڑا آگے چلے جائیں آپ نے مسجد بنانی کیسی ہے یہ بھی حکومت تیہ کرتی ہے اور اتنا ہی نہیں سعودی عرب میں تو حکومت یہ اعلان بھی کرتی ہے جمعہ کے خدبے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بھی حکومت تیہ کرتی ہے اس لئے نفرت کو لے کر اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے اگر اپنے مذہبی منافرت فیلانی ہے اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اسی لئے پرویز خدبائی کہتے ہیں وہاں پر لنچ کرنے والے لوگ نہیں ہیں وہاں پر پریانتھا کمار جیسے حالات نہیں بنتے یعنی سعودی عرب سے کبھی آپ کو سننے کو نہیں ملا ہوگا مصر سے نہیں ملے گا سننے کو مراکو سے نہیں ملے گا سننے کو کہ کسی شرلنگن کو وہاں پر گھسیٹ کر زندہ جلا دیا گیا صرف اس لئے کیونکہ اس نے ایک پوسٹر فار دیا تیسرا سب سے اہم بات کہ پاکستان باقی تمام ملکوں سے مختلف کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ زیاء الحق نے جو نظام مصطفیٰ کی بات کی یا عمران خان جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آج بھی پاکستان میں ایک کیولوجیکل سٹیٹ کا کونسپٹ ہے وہ کہتے ہیں ڈیمی گوکس جو ہوتے ہیں وہ انہی سلوگنز کا انہی ناروں کا استعمال کرتے ہیں ایک وہ ملک جس ملک میں غربت ہے افلاس ہے نابرابری ہے کرپشن ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ لوگ دو کلاسز میں بٹے ہوئے ہیں امیر اور بے انتہا غریب وہاں پر لوگ چاہتے ہیں وہ صاف سترے رہے ہیں وہاں پر لوگ اپنی شان میں غستاکی برداشت نہیں کرتے اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نوٹ کیجئے کہ اوٹوکریٹک اوٹھورٹین اوٹھورٹیرین ملک یعنی جن ملکوں میں ڈیموکریسی جسے ہم ڈیموکریٹک نظام کی جو ہم بات کرتے ہیں جن ملکوں میں ڈیموکریسی نہیں ان ملکوں یعنی آٹوکریسی یا بادشاہیت ہے آج بھی اور بادشاہیت کہاں کہاں پر ہے سعودی عرب میں ہے ایجپ میں ہے مروکو میں ہے تڑکی میں ہے لیکن ان ملکوں میں جب آپ جائیں گے وہ تاریخ کی بات نہیں کرتے یہ ملک اپنی تاریخ کو لے کر لوگوں کو کس سے کہانیاں نہیں سناتے محمد بن سلمان جو اس وقت بادشاہ ہیں بادشاہ ہیں سعودی عربیہ کے انہوں نے قسم کھائی ہے کہ میں سعودی عربیہ کو اتنا بدل دوں گا کہ سعودی عربیہ میں عام شہری مضبوط ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے انیویسٹر جو ہے وہ سعودی عرب میں آئے کیونکہ محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا تھا کہ وقت وہ دور نہیں جب سعودی عربیہ میں تیل ختم ہو جائے گا اور تیل کے ختم ہونے کے بعد ہمیں زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس وقت کو اس دور کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے لوگ آئیں اور ہمارے ملک میں انویسٹ کریں اور اسی کی چلتے آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ کا سب سے بڑا سیویلین اعزاز جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر نرندر موڈی کو دیا کیوں دیا کس لیے دیا وجہ یہ کہ پرنس محمد بن سنوان بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ملک ایسا ہے جس ملک کے ساتھ کاروبار کرنا ضروری ہے جس ملک کی ڈیڑھ سو کروڑ کی قریب قریب کی آبادی ہے اس جس ملک کے ساتھ کاروبار کرنا ضروری ہے وہ ہندوستان ہے آگے وہ کہتے ہیں ریسپ طیب اردغان ترکی کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں کہ میں قمال عطا ترک نے جس خلافت کو انیس سو چوبیس میں ختم کیا تھا میں اس کو دوبارہ کھڑا کروں گا لیکن پیو ریسرچ ہی کہتی ہے کہ کل آٹھ پرسنٹ لوگ ہیں اس ترکی میں جو چاہتے ہیں کہ خلافت دوبارہ واپس آئے اسی لئے پرویز ہود بوائی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں پر سٹیبلٹی آئے پروسپیرٹی آئے تو آپ کو خیالی دنیا سے باہر آنا ہوگا ایک نارمل ملک بننا ہوگا اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے ملک کے الگ الگ خطوں میں الگ الگ سوچ اور الگ الگ زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور ان تمام لوگوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں ان تمام کو سمجھنا ہوگا اگر آپ سمجھیں گے تو اچھا اگر آپ نہیں سمجھے اور آپ نے یہ سوچا کہ مذہب ایک گلو ہے جو ان کو جوڑ کر رکھے گا تو وقت یہ آئے گا کہ آپ ایک ایسے دور میں چلے جائیں گے جہاں پر نفرت کے سوا آپ کے پاس بانٹنے اور بیچنے کے لئے کچھ نہیں ہوگا اور یہ بھی کہا کہ جب مذہب سر چڑھ کر بولتا ہے تو آپ کی سٹیٹ انسٹیوشنز اور آپ کے سکولوں میں زہر آلودہ تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے اس سے آپ اپنے ملک کا بھلا نہیں کرنے والے آپ زہر پلائیں گے آپ زہر کھلائیں گے آپ زہر کی کھیتی کریں گے تو آپ کو کاٹنا بھی زہر ہی پڑے گا پریز ہود بوائی کے اس آرٹیکل کو آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے مقصد اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ ہیں جو پاکستان کو لے کر یہ بات مانتے ہیں کہ ملک کے اندر مذہب جو ہے وہ سنٹرالیٹی اختیار کر چکا ہے اس حد تک کہ اب کوئی بھی وہاں کا انسٹیوشن اس مذہبی جنون کے سامنے بیکار ہو کر رہ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ وہ ملک لگ بھگ ٹوٹنے کی کگار پر ہے